یہ لوگ جن سے میں انجان ہوں میں ان کا بھگوان کیسے بن گیا یہ اوکشن جون کے بعد ہونے والے لیکن ابھی یہ دو مہنے پہلے ہونے والے ایسی بات نکل کر آ رہی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا تو دیکھو جتنے جلدی اوکشن ہوں گے اتنے جلدی کمرشلی نیٹورک آجائے گا مطلب اتنے جلدی انڈیا کے اندر 5G نیٹورک آجائے گا اور صرف یہی نئی نیٹورک سپیڈ کے بارے میں بھی کچھ انفرمیشن پتا چلیے 4G کی جتنی سپیڈ ہے نا اس سے 10 ٹائم بیٹر 5G کی سپیڈ ہونے والی مطلب 10 گناہ زیادہ تو مان لو کہ آپ کے علاقے میں جو 4G کی سپیڈ ہے وہ 5 Mbps کی ہے تو اس کا مطلب آپ کے یہاں پر 5G کی جو سپیڈ ہونے والی وہ ہوگی آرہے اس کو اتنا سمپل میچ بھی نہیں آتا کس نے کہا میچ میں کچھے بھائی ایک ٹائم پہ ہم میچ کے ٹاپ پر رہ چکے کلاس کے ہمارے تو اس کا مطلب آپ کے یہاں پر جو 5G کی سپیڈ ہوگی وہ 50 Mbps کی ہوگی مطلب 10 گناہ زیادہ تو جب 5G کا نیٹو رکھا جائے گا تب اس کے بارے میں بات کریں گے ابھی بات کرتے ہیں آکشن کے بارے میں تو ہمارے ٹیلی کوم کے جو منسٹر ہیں منسٹر اشوینی وائشنو جی انہوں نے اس مند کے شروعات میں کہا تھا کہ انہوں نے ٹرائے کو انفارم کر دیا ہے کہ وہ جل سے جل جب اپنے ریکمینڈیشن کو سبمیٹ کر دے مطلب مارچ مند تک سبمیٹ کر دے اور اس ریکمینڈیشن میں آکشن سے ریلیٹیڈ رولز یا پھر پروسیجر کے بارے میں انفارمیشن ہوگی اور ساتھ ساتھ جو دیوٹی ہے دیپارٹمنٹ آف ٹیلی کمیونیکیشن وہ بھی اپنے سارے پروسیجر کو کنٹینیو رکھے گا اس کے ساتھ جس کی وجہ سے آکشن جل سے جل لیے جائے اور ٹیلی کوم کے جو سیکریٹری ہے کے راجہ رامن انہوں نے پی ٹیلی سے یہ کہا کہ ٹرائے نے اشارہ دے دیا کہ وہ مارچ تک اپنا ریکمینڈیشن سبمیٹ کرے گا اب اشارہ مطلب ایسے آگ مار کے اشارہ نہیں دیا مطلب ایسے انہوں نے انڈیگیٹ کر دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے مطلب مارچ تک ہم سبمیٹ کر سکتے ہیں اور پھر کہ راجہ رامن جی نے یہ کہا کہ اس کے بعد ہمیں ایک مہینہ لگ سکتا ہے ڈیسیزن لینے میں اب دیکھو کافی ٹائیم سے میں ٹرائے کا ریکمینڈیشن ریکمینڈیشن کہہ رہا ہوں آپ بول رہے ہوگی کہ بھائی یہ ریکمینڈیشن کیا ہے تو میں بتا تھا ہوں آپ کو یہ ریکمینڈیشن کیا ہے تو اس ریکمینڈیشن میں جو سپیکٹرم ہے اس کی پرائز میتھرڈ آب آلوکیشن مطلب کس طرح سے سپیکٹرم کی بیڈنگ ہوں گے کس طرح سے ان کو بیچا جائے گا ٹیلی کوم آپریٹرز کو ساتھ میف سپیکٹرم کی بلوک سائز اور پیمنٹس کے ٹرمز آن کنڈیشن اور بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہے تو یہ سب ٹرائے جو ہے وہ ڈیوٹی کو بھیجے گا پھر اس کے بعد ڈیوٹی اپرویول کے لیے کیابینٹ منسٹر کی پاس اس کو بھیجے گا اور جب اپرویول مل جائے گا اس کے بعد اوکشن وغیرہ ہوں گے اور ڈیوٹی نے already MSTC کو جو ہے وہ اپنا آکشنر چن لیا ہے MSTC ایک گورنمنٹ کی e-commerce company جو کی اور بھی کئی سارے آکشن وغیرہ کرتی ہے اور صرف یہی نہیں ٹرائے نے participate کرنے والے سارے ٹیلی کوم آپریٹرز کو جو ہے وہ اپنا ایڈیشنل کمنٹ جو 15 فیبرواری تک سب میٹ کرنے کی لکھا ہے اس ایڈیشنل کمنٹ میں ٹیلی کوم آپریٹرز کچھ سجاؤ دے سکتے کچھ بدلاؤ کے لئے ریقویسٹ وغیرہ کر سکتے اور ٹیلی کوم آپریٹرز نے سپیکٹرم کی جو فریکوینسی بینڈ پرائز ہے اس میں 95% کی کٹاؤتی کی مانگ کی ہے کیونکہ ایک تو انڈیا کے اندر سپیکٹرم کافی زیادہ مہنگے تو اتنا تو وہ ریقویسٹ کریں گے کہ بھائی تھوڑا سا پرائز کم کر دو تو یہ تو میں نے پروسیجر بتا دیا کہ کس طرح سے چیزیں ہونے والی کس طرح سے آکشن کی ساری پروسیجر ہونے والی ہے اب آتے ہیں مددے کی اوپر تو ساری پروسیجر اگر ٹائم پہ ہوتی ہے یعنی مارچ منت میں ہوتی ہے تو دو مہنے بعد یعنی می منت کے میڈ میں یا پھر اینڈ تک ہمیں آکشن دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد ٹیلی کوم آپریٹرز اپنے کام پہ لگ جائیں گے یعنی جو وہ 5G نیٹورک کمرشلی لانے کی کوشش کریں گے اور پھر میٹرو سٹی میں اس کے بعد اور سٹیز میں اس کے بعد رورل ایریا میں ایسے کر کے ہر جگہ پہ جو 5G نیٹورک فیل جائے گا تو یہاں پر ہمارے جتنے بھی بھائی 5G سمارٹ پون خرید کے بیٹے تو ان کے دولے کو بہت ہی جلدی دلہن ملنے والی مطلب تب آپ کی 5G سمارٹ پون کو بہت ہی جلدی 5G سم اور 5G نیٹورک ملنے والا ہے کیا یہ نیوز سننے کے باہد آپ کو خوشی ہوئی یا پھر نہیں ہوئی اور ایک اور چیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ ابھی جو فون آپ یوز کریں وہ ایک 5G فون یا پھر 4G فون تو اس ویڈیو بس اتنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا چانل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہم ملیں گے نیکسٹ والے ویڈیو میں